ٹریلوے کے مہادلے تو آپ ٹریلوے کے مہادلے تو آپ جہاں آپ اس چیز کا تصور کرپنا کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی جاتی کو لے کر کیا چاہ رہے ہیں دیش میں شکر گزار ہوں ہمارے سکھ بھائیوں کا جن کا آتم سمان میں اتنی کمپن آئی کہ انہوں نے جا کے مقدمہ کیا کمپن اور اچھی بات یہ ہے دیکھئے کہ اس مقدمے کے چلتے اس نے اس پسٹی کرر دیا ہے کہ یہ بہجبہ کر آ رہی ہے میرے بیان کو توڑ مل کے کر رہی ہے میں نے کیا غلط بول دیا دیکھئے تو ساتھیوں ایک نئی شروعات ہوئی ہے نئی شروعات وہ شروعات جس کا میں کم سے کم آٹھ نو مہینے سے جس چیز کو بول رہا ہوں جھگڑا کر رہا ہوں چلا رہا ہوں ہتاش محسوس کر رہا ہوں مایوس محسوس کر رہا ہوں بطور ادھے وقتہ اور یہ جو شروعات ہوئی ہے ابھی تو صرف یہ ایک ہلکی سی کمپن ہے آنے والے سمیہ میں اس شروعات میں اور تیزی آنی چاہیے جہاں ساتھیوں میں بات کرنا ہوں راہل گاندی کی بکواس پر اس کے خلاف مقدمہ لکھے جانے کی تو یہ شروعات تو اب دھراتل پر نظر آنی بھائی مبارک کو شروع ہو گئی ہے اور دوسری آج بات کریں گے اسی راہل گاندی کی جاتی کو لے کر یہ بندہ اور کتنا گرے گا کتنا گرائے گا کتنا دیش کو باتے گا اور کتنا یہ انسٹیوٹیوشنز کو باتے گا تو انہی دونوں مددوں پر آج ایک چھوٹا سا ویڈیو خوش اس لیے ہوں کہ جس چیز کو میں پرموٹ کر رہا تھا وہ شاید لوگوں کو سمجھ میں آ گئی یہ تو نہیں کہہ سکتا مجھے سن لیا سنا ہو یا نا سنا ہو سمجھ میں آ گئی یہی میرے لیے بہت خوشی بھی بات ہے ہلو نمشکر ستری اکال اسلام علیکم کیسے ہیں جناب ہاں کچھ لوگوں کو اگر سپیڈ سلو لگے تو ون پوائنٹ فائف سپیڈ کر کے دیکھ لیجئے گا اس میں بھی آپ بات آرام سے سمجھ سکتے ہیں تو صاحب راہل گاندی بطور نیتا پرتپکش لائن مین گینگ مین ان سے ملنے انہوں نے کہا چلیے گھوم کے آتے ہیں اچھی بات ہے نیتا پرتپکش ہیں ابھی زیادہ کام نہیں ہیں اپنے کو سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں شاید انہیں اور کوئی بڑی ذمہ داری مل جائے انہیں انہیں انوے لاکر آپ کے لیڈر آف اپوزیشن بن گئے اچھی بات ہے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جو اچھا ہے وہ اچھا ہے تو صاحب ان کے ساتھ گھوم رہے ہیں کبھی ٹرک والے کبھی کسان کبھی موچی کبھی چائے والے کبھی ویلڈنگ والے ابھی ان کے ساتھ گھوم رہے تھے اور میں پروگرام کو دیکھ رہا تھا یار میں پروگرام کو اس لیے دیکھ رہا تھا ایسی ایک کلپ آگئی تو میں نے کہا پورا ویڈیو دیکھتا ہوں میں نے کہا یہ نیا کیا کر رہا ہے کیونکہ وہ چیز میں نے کہا نیوز میں دیکھ ہی نہیں تو یار میں نے کہا پورا دیکھتا ہوں مجھے یہ میرا سکس سنس مجھے یہ بتا رہا تھا ساتھیوں کہ یار یہ کچھ نہ کچھ بکواس کرے گا کیا سیفٹی کی پرابلم ہے ایک تو اس کی بات کرنے میں ایک بڑا وچھتر طریقہ ہے یہ بندہ اس طریقے سے بات کرتا ہے مان لو جیسے دس بارہ ساتھ پہلے کذری وال کرتا تھا مان لو اس کی پارٹی اس کی دادی اس کی ممی اس کے پاپا کبھی اس دیش میں سطح میں رہے ہی نہیں کہ میں اب آیا ہوں اس دیش کو نیا ڈائریکشن دکھانے لی اس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ اس دیش میں جتنی بھی سماج کو لے کر کروتیاں ہیں اور برائیں ہیں جاتی واد کرپشن سمپردائکتہ چھتر واد بھاشا واد ایک ہی پریوار کو لے کے ایک ہی سمبل کو لے کے ایک ہی پاٹی کو لے کے تو میں پورا پروگرام لے کر رہا تھا اس کا پتا نہیں میں ریپیٹ کر کے بتاؤں میرا سکس سنس کہہ رہا تھا یہ کچھ گڑڑڑ کرے گا یار اور یار اس نے گڑڑڑ کر دی یار اس نے گڑڑڑ کر دی یہ آدمی انسٹیٹیوشنز کو بات رہا ہے یہ آدمی کا بس نہیں چلا جیسے میں کہتا ہوں جو ترپتی مندر میں جو یہ حرکت ہوئی ہے میرا کچھ بس نہیں چلا جتنا میں چاہتا ہوں کہ کمپن سناتا سماج میں اپنے سممان کو لے کے ہو بس جتنی ڈیو ہے اس سے زیادہ نہیں جب بخار زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کن میں بخار زیادہ ہے تو پرابلمز آنے لگتی ہیں لیکن جو 98.4 98.3 جو تیپریچر اتنا تو ہونا چاہیے نا جو تیپریچر اگر کم ہوگا تو وہ بھی ختمناک ہوگا تو جس طرح میں پریشان رہتا ہوں کہ بہت سا ایک ہمارا بہت سنکی ایک سماج ہے وہ اپنے اندر اپنی بات کے لیے رکھنے کے لیے اپنے سو بیمان کے لیے آستہ کے لیے وہ نیوتم درجے کی کمپن کیوں نہیں پیدا کر پا رہا ایک سامو ایک درشتی سے ایک دو کے اندر وہ الگ بات ہے اسی طرح یہ بندہ پریشان ہے کہ اس دیش کا جس کو OBC مانا جاتا ہے ادر بیک وڈ کلاس سمیدان میں کاس نہیں لکھا ہے ہمارے دلد بھائی ہیں یا ہمارے اور بھی لوگ ہیں یہ آکرمک کیوں نہیں ہو رہے یہ چاہتا ہے وہ آکرمک ہو جائے یہ چاہتا ہے کہ اس دیش میں سماج باتنے کو لے کے سیویل وار ہو میں مانتا ہوں اس بات کو کیونکہ ایک آدمی اتنا کیوں گرے گا اب تم ریلوے کے لائن مین گینگ مین پائلیٹ جو ریلوے کا سٹاف ہے ان سے جو بات کر رہے ہو جن کو ریلوے کی نوکری ملی ہوئی ہے ریلوے کی نوکری کے پرکس مکان بطی ایڈوکیشن سیلری سٹرکچر مطلب آپ ریلوے میں کچھ بھی ہو آپ بھارت کے ٹاپ پر ہو تم لائن مین ہو گینگ مین ہو تو اگر تم تلنا کرو گے اپنے گاؤں کے کسی آدمی سے تو تم اپنے کو بہت اوپر پاؤ گے ریلوے کی جوب ایک پرائن جوب مانی جاتی ہے اس کنٹری میں تو صاحب سنیے یہ ان سے بات بات کرنے کے بعد جب وہ لوگ بتاتے ہیں کس طرح ہم لوگوں کو خطرہ ہے مر جاتے ہیں یہ ہو جاتا ہے کچھ بھی سنیے یہ بندہ اور لوگ اس سے کیا کہتا ہے ہلوے نے ہمارے کو پرموشن کیول فائننسل دیا ہے دیپارٹمنٹل جو چینز کرتے ہیں اچھی پوشٹوں کے لئے جیسے سٹیسن ماسٹر ہے ٹی ٹی ہے گارڈ ہیں جس میں اچھی اور سویدھائیں ہیں وہاں ہمارے ساتھیوں کو پرموشن کتا ہی نہیں کیا گیا مجھے لگ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں ریلوے کو مجھے لگ رہا ہے جات کا سسٹم بنا رکھا ہے اوپر اوپر راجہ مہاراجہ ہیں اور پھر آستے 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 الگ الگ جاتے بنا رکھی ہیں اس کا نام بدل دیا لوکو پائلٹ دے دیا ٹریک مین دے دیا ریلوے کے مہادلے تو آپ سنا آپ نے کیا آپ اس چیز کا تصور کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی جاتی کو لے کر کیا چاہ رہا ہے دیش میں مطلب یہ ریلوے والوں سے کہہ رہا ہے کہ جاتی کے آدھار پر یہ نوکریاں مل رہی ہیں کہ تم مرنے والے ہو تو تم دلت رکھ دیے جاؤ گے تم مہادلت ہو ریلوے کے کیا اس پر مقدمہ ہونا چاہیے تھا ریلوے ایٹسل ایٹسل ایٹ ارگنائزیشن لیگل فکشن میں اس کو ایک وقتی مانا جاتا ہے ریلوے مقدمہ کرتا ہے اپنی زمین کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کیا اس آدمی پر ریلوے کو مقدمہ نہیں کرنا چاہیے تھا منسٹری یہ مقدمہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں پر بتا دو یار اگر میں گلت کہہ رہا ہوں کیا بولنا آئے آدمی یہ سماج میں کہاں تک کس لیون پر زہر گھولے کا اور زہر گھولنے کا یہ احالت ہو گئی ہے کہ جب ہمارے یوپی میں سلطانپور میں ڈکیتی ہوتی ہے اور وہ منگے منگے شیادف کا انکاؤنٹر ہوتا ہے جس میں سات اٹھ لوگ انوال تھے جس میں ایک تھاکور سرنڈر کر دیتا ہے تو ہمارے یوپی کے اکھلیت جی کہتے ہیں کہ وہ اس کا انکاؤنٹر اسمارے ہوا کیونکہ وہ یادف تھا چلیے بھائی جاتی دیکھ کر ہوا دو دن پہلے اسی ڈکیتی میں انوٹ پرطاب سنگھ تھاکور شاہ مل تھا اس کا انکاؤنٹر ہو گیا اور اس کے پتا جی انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ چلو اکھلیت جی کو تسلی مل گئی ہوگی ایک تھاکور کا بھی انکاؤنٹر ہو گیا چلو اکھلیت جی کا اکھا تو پوری ہو گئی کم سے کم تھاکوروں کا انکاؤنٹر کر کے انکاؤنٹر کر کے انکاؤنٹر کی پورچی تو ہو گئی تھاکور کبھی انکاؤنٹر ہو گیا اکھلیت اپنا ریکارڈ دے رہی ہے بتانے کے لیے کتنے ہندو کو مارا کتنے مسلمانوں کو مارا کتنے تھاکور کو مارا کتنے یادف کو مارا کتنے او بی سی کو مارا کتنے دلت کو مارا کتنے ادرز کو مارا کتنے مارے پر یہ کہاں جا رہا ہے اور میں واپس اپنے مدے پر آتا ہوں راہل گاندھی پر حالب ریلوے کو باٹ رہا ہے یہ فوج کو باٹ چکا ہے یہ سماج کو باٹ چکا ہے تمہارا پیسہ چھین کے اس کو دے دیا جائے گا یہ کمنس سوسائیٹی نہیں ہے ٹیکس دینے کے بعد میرا پیسہ میرا ہے تم میرا چھین کے اس کو دے دوگے تو اس کے پاس بھی کسی اور سے زیادہ ہوگا تو تم اس کا چھین کے اس کو دے دوگے پر اس کے پاس کسی اور سے زیادہ ہوگا تو تم اس کا چھین کے اس کو دے دوگے تو یہ رکے گا کہاں اور شروعات اچھی ہے کہ مقدمے ہونے لگے آپ لوگوں کو ویڈیو میں یاد ہوگا جب یہ امریکہ گیا تھا میں نے سنے تین مندوں پر بات کی تھی میں گرد مندوں پر بات نہیں کرتا میں نے کہا تھا جو وہ لیٹر آ رہا ہے کہ وہ امریکن میڈیا پوچھ رہا ہے کہ یہ انڈیا سے آیا ہے پاکستان سے میں نے کہا تھا نہیں یہ فیک ہے جب اس محلہ کو بار بار دکھایا جا رہا تھا کہ یہ وائٹ ہاؤس کی امپلوئی ہے جو راہل گاندی کے لیے دیکھئے کیا بول لئی ہے تو میں نے کہا تھا نہیں یہ ویڈیو ٹھیک ہے لیکن یہ محلہ ایک سنگر ہے لیکن یہ وائٹ ہاؤس کی امپلوئی نہیں ہے میرا کام ہے آپ لوگوں کو صد پہچانا تو بھائی جب یہ امریکہ میں جا کے اس نے سکھ سماج پر بولا تھا تو میں نے بولا تھا نہ مقدمہ ہونے چاہیے شروعات ہو گئی ڈلی باجبا کے سکھ پربوش کے چرنجی سنگ لبلی نے مقدمہ کروا دیا جب اس نے جا کے بولا تھا کہ ہم آرکشن ختم کر دیں گے تو سی این مینہ جو انسوچ جنجاتی کے پرکوش کے اہڈ ہیں ڈلی بی جے پی کے انہوں نے مقدمہ کروا دیا مدیہ پردیش میں مقدمہ ہو گیا بلاسپور میں مقدمہ ہو گیا وارنسی میں مقدمہ ہو گیا چھتیس گھر میں امری جے سنگ چھابڑا نے مقدمہ کر دیا شروعات ہو گئی آٹھ مقدمے ہو گئے میں شکر گزار ہوں ہمارے سکھ بھائیوں کا جن کا آتم سمان میں اتنی کمپن آئی کہ انہوں نے جا کے مقدمہ کیا کمپن اور یہ کمپن میں بہت سنکھیت میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں صرف کمپن تھوڑا سا تیمپریشن باڈی کا جتنا نورمل ہونا چاہیے اس کے برابر ضرورت سے کم نہیں ہونا چاہیے تو مقدمے ہونے شروع ہو گئے اس آدمی پہ پہلے ہی مقدمے ہونے شروع ہو جانے چاہیے تھے اور اچھی بات یہ ہے دیکھئے کہ اس مقدمے کے چلتے اس نے اس پشٹی کرر دیا ہے کہ یہ بہت شبا کر آ رہی ہے میرے بیان کو توڑ مڑ کے کر رہی ہے میں نے کیا غلط بول دیا دیکھئے یعنی کچھ حرکت ہوئی اب آپ سوچئے یہ حرکت اگر ہر مہینے ہو رہی ہوتی ہے جب سے رضوان احمد بولا تھا تو آج کتنا انکش لگ گیا ہوتا بکواس پر اب یہ وقتی کی آزادی پر اس دیش میں انکش نہیں لگنا چاہیے لیکن بکواس پر لگنا چاہیے تو اب یہ وقتی کی آزادی کے نام پر ہوتی ہے اب ان کو صفائی دینی پڑھ لئی ہے کچھ بیواد ہوا یہی ویواد اگر چھ مہینے سے رضوان احمد جو بولا تھا ہو رہا ہوتا تو آج کتنا بڑا سریفن نکل آیا ہوتا اور اس پہ اور محنت ہونی چاہیے اور مقدمے ہونے چاہیے تو دیکھئے گا کہ دھراتل پر اس کا آپ لوگوں کو اثر کیا نظر آئے گا کوئی کچھ بول کے چلا جا رہا ہے وہ ہیدر آباد کا چار منارہ کا بولا ہے کہ پینگونگ سو پینگونگ لے گئی کوئی مقدمہ نہیں یار یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں یہ دیش کی لائن آرڈر کے لیے خطرہ ہیں آپ موڈی کی آلوجنا میں جو بولنا ہے موڈی کی یادرہ پہ جو سوال اٹھانے جو ٹھوک کے اٹھاؤ نیتیوں پہ اٹھاؤ اس پر اٹھاؤ کہو موڈی فیل ہو گیا اس پر اٹھاؤ کسی چیز پر دیش کو تم توڑنے پہ لگے اس عمال میں لائن آرڈر پرولم کریٹ کروا دو گے اس کا لوٹ کے اس کو دے دیا جائے گا تم لوٹ کو سمدھانک بنا دو کہ اس دیش پر تو شکر ہے خدا کا کہ کہیں نہ کہیں شروعات ہوئی اور آٹھ مقدمے ہوئے اور میں سلام کرتا ہوں میں یہی کہہ رہا تھا کہ سکھ اٹھیں گے اٹھیں مجھے لگ رہا تھا سکھ بھائی اٹھیں گے شکر گزار ہوں میں ان کا اور یہ بھی بول دوں آپ آجبہ کو سکھ بھائی ووٹ دے نہ دیں لیکن ایسی بکواس کے خلاف آپ کو اٹھنا پڑے گا جیسی راہل گانڈی نے آپ لوگوں کے لیے کی ہے اس دیش کو باٹنے والے کون سالہ اس دیش میں اپنے مذہب پہ پکڑی پہننے ٹوپی رکنے ہیں تاڑی رکنے پر کون ہے سالہ جس کو روکا جاتا ہے اپنے مذہب پہ چلنے سے روکا جاتا ہے تو بہت اچھی شروعات ہے مقدموں کی رزوان احمد کی بات ایک بار پنہ تراتل پر انفولڈ ہوتی نظر آ رہی ہے لیکن ایک مقدمہ ریلوے کی طرف سے بھی ہونا چاہیئے تھا یا کسی اس کے امپروئیٹ کی طرف سے یہ کیا بولنا ہے جو چاہتا ہے بول کے چلا جاتا ہے آئے ہوتی ہے مقدموں کا دور شروع ہو اور ایسی بکواس پر ایک انکش لگے جہند بند مادرم خدا